بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیاپٹل لائیو دنیکہ میں ہوں آپ کی ساتھ انیقہ نصار ناظرین آج پاکستان میں یہ سوال اٹھ رہے ہونا چاہیے کہ کیا کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ہم تمام احتیاطی تدابیر استعمال کر رہے ہیں یا نہیں یہ سوال اٹھ رہے ہونا چاہیے کہ کرونا وائرس سے کس طریقے سے متحد ہو کر لڑا جائے اور بچا جائے اور اس کو شکست دی جا سکے یہ سوالات اٹھنے کے ساتھ ساتھ ایک سوال جو آج اٹھ رہا ہے وہ بڑا ہی انیوزول ہے جو ایسے موقع پر اٹھنا نہیں چاہیے اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا کرونا وائرس کے موقع کے اوپر جب یہ پورے پاکستان کے اندر پھیل چکا ہے سیاست ہو رہی ہونی چاہیے یا نہیں ہو رہی ہونی چاہیے یہ سوال کیوں اٹھا یہ اس لیے اٹھا کیونکہ وفاق اور سندھ کے اندر کچھ درادیں ہیں ان درادوں کو پر کرنا بڑا اہمیت کا حامل ہے اور اگر نہ ہوا تو ہماری کرونا وائرس کے خلاف جنگ سبوتاج ہو سکتی ہے اس کے اندر کچھ جکاؤ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آنا چاہیے کچھ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے آنا چاہیے کہ آج سندھ کے چیف منسٹر نے کیا کہا یہ میں آپ کو سنواؤں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کیونکہ تقریباً چھ ہزار کے قریب افراد پاکستان کے اندر کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں پچھلے چھو 20 گھنٹے کے اندر گیارہ اموات واقع ہوئی ہیں اور کل تعداد اموات کی ایک سو سات ہو گئی ہے یہ یقیناً ایک بڑا نمبر ہے پوری دنیا کے اندر بیس لاکھ سے زائد افراد کرونا وائرس کا شکار ہیں اور ایک لاکھ تیس ہزار کے قریب اموات واقع ہو چکی ہیں ایسی صورتحال میں ہمیں سیاست پر نہیں ہمیں لوگوں کو بچانے کے حوالے سے بات کر رہے ہونا چاہیتا لیکن یہی بات آج چیف منسٹر سیندھ نے اپنی پریس کرافرنس میں بھی کی کیا کہا ذرا ملاحظہ کری ہے اس وقت یا ماف کر دو اس وقت میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو اس وقت صرف جو ہمارے فرنٹ لائن پر ڈاکٹرز ہیں جن کو تکالیف ہیں ان کا سوچو جو ہمارے لائن فورسمنٹ والے ہیں جن کو ہم سکٹ ڈیوٹی دے رہے ہیں اور سکٹ کر دینا ان کے لیے چیف منسٹر سیندھ نے جو فرمایا وہ تو آپ کے سامنے ہے اب ذرا میں اپنے مہمانوں کا تعرف کروا دوں میرے ساتھ جو جو مہمان موجود ہیں ان کے سامنے یہ سوالات رکھیں گے علی جاموٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا اس کے علاوہ ہمیں زین قریشی صاحب جوئن کریں گے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اہمینے بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا زین اینڈ پہ ہم انتظامی امور کے اوپر بات کریں گے کہ حکومت کے احکامات کو ایمپلیمنٹ کرنا ایک چیلنج بن جاتا ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد حمزہ شفقات موجود ہوں گے ان سے بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آلی میں آپ کی طرف آؤں گی آپ نے سنا ابھی سن چیف منسٹر نے کیا کہا دوپہر کے ٹائم پر اس کے بعد پھر کچھ وزراء کی طرف سے بھی بیان آتا ہے وفاقی وزراء کی طرف سے ایسی صورتحال میں کیا اس موقع پر سیاست ہو رہے ہونی چاہیے کیونکہ ایک طرف آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وفاق جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے دوسری طرف وفاق بھی آپ لوگوں کے بارے میں یہی کہہ رہی ہے کہ دیکھیں آپ لوگ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں اس دس در ٹائم جہاں سیاست کے بارے میں بات ہو بھی رہی ہے نہیں کریں گے عمران کھان کو لیٹ کرنا چاہیے وہ قائم نصر ہے ہم سب اس کے ساتھ چلیں گے لیکن جب آپ نے دیکھا کہ حال بکرتہ جا رہا ہے تو اس کے بعد مراد علی شاہ صاحب نے اس ساتھ پر کمانٹ لیے اور پھر دیکھا ہے آپ نے کہ دوسری پرونسٹس نے ہی سے ان کو پتباق میں ان کو فالو کیا جو اس چیپ سو لے رہے تھے وہ دوسری چیف منسٹر نو دن کے بعد لے رہے تھے پھر آ جاتا ہے ہی وفا کی وزہ شاہدان جو آپ کے پائنٹ سکو رنگ اور شاہست کو انہوں نے شروع کیا ہم نے وہاں نے دیکھا کہ ہمارے سی ایم میں مطلب اموشنل ہو کے ہاتھ با ہمیں گے ہمارا جیس کو مزاق نہ سمجھیں اگر ایکسپلوڈ گوا تو ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہے کہ ہم سنبھال سکیں گے لیکن وہ مزاق ہو رہا ہے اچھا نیکس سوال کی طرف چلتے ہیں اچھا نو کہ نیشنل کوئڈنیشن کمیٹی کے اندر سارے چیف منسٹرز بیٹھتے ہیں وزیر آزم صاحب ہوتے ہیں باقی ادارے ہوتے ہیں جو اس پوری سچویشن کو دیکھ بھی رہے ہیں ایسی صورتحال میں اس نیشنل کوئڈنیشن کمیٹی ہونے کے باوجود چیف منسٹر صاحب کی بات چیت ہونے کے باوجود پرائی منسٹر صاحب سے کیا وفاق میں اور سندھ میں اور ان کی سمجھ میں شاید کرونا وائرس کو کیسے ڈیل کرنا ہے کوئی دراد ہے ایسی جو کہ شاید ملنے نہیں دے رہی ہے ان دونوں حکومتوں کو وفاقی حکومت کو اور سندھ حکومت کو چیف منسٹر صاحب ہمیشہ is ready to have a dialogue speak to the prime minister ایک ساتھ مل کے اس کو ہم سم نے پیش کرنا ہے مطلب یہ ہی ہے کہ ساتھ نہیں ہے ابھی شایست کا تعلیم نہیں ہے جو بھی national consensus اپنی اس چیز کی ضرورت ہے وہ پیدا کرنی پڑے گی چاہے ہمیں ایک ساتھ کی شکلیں پسند ہو یا نہ ہو ہم لوگوں نے ابھی ساتھ کام کرنا ہے شایست پاس میں ہوتی رہی گی لوگوں نے بے وہ تکڑے گا کرا ہے ولیکن اگر یہ حال رہا اس طرح ہمать اندنی حادی کی ضرورت ہے وہ شکل لوگوں نے بدلیں پسند تو فرکہ کھگی ہم نہیں چل سکیں گی یہ ای دیزاسٹر ہے جو بالکام اندھتا ساتھ لیکن The δ predictable Coordination Committee Toh ہے Ali Jamoos The actual Coordination Committee is not a meeting It is really meeting. It is Hugo 카메라 every other day He has been meeting every 4th night تو وہ چیز تو ہو ہی نہیں رہی ہے وہ جی ایک دفعہ ہوتی ہے اس کے بعد پر وہ گم ہو جاتے ہیں ایک بڑی concern والی بات اور تشویشناک قسم کی بات وزیراعالہ سن صاحب نے فرمائی آج پریس کانفرنس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے کیسز ہسپیٹلز میں ایسے آ رہے ہیں کہ جن کو لاتے ہی ان کی یا تو موت واقعہ ہو جاتی ہے یا راستے میں موت واقعہ ہو چکی ہوتی ہے ایسے کیسز کا ٹیسٹ تو نہیں کیا جا سکتا کوویڈ نائنٹین کا لیکن ان کے لنگز کا ایکس رے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹس ہوں نمونیاں ہوئے ہوئے لنگز بسیکلی ان کے ہوتے ہیں ایسی سچویشن میں علی جاموٹ صاحب ایون سندھ کے اندر بھی ہمیں true and real سٹیٹسٹکس تو سمجھ نہیں آرہے نظر نہیں آرہے کوویڈ نائنٹین کے اسے کیسے نبتھیں گے اسے کیسے نبردازمہ ہوں گے جیوسنگی بر detail اسے کیسے نبتھیں گا chien چای丹ی جیوسنگی بمیادی مينی پیشت کیسے نبتھیں گے کہ کہ اس کو سیریس نہیں یہ رہی ہے جبکہ ساپر جاتا ہے اور جمکہ ساں تیت سوٹی ہیں تو دن دے ریلائز کہ جی باکی پچھتا ہے تو وہ آوینیس کا بھی یہ کشو ہے کوشش تو کر رہے ہیں کہ مطلب پتائیں سب کو لکڈاون کسی لے کر رہے ہیں پاکے اب آم سن کی جیو سیریس کشو ہے جبکہ چند بھی ٹیکن لائک کی لیکن وہ چیز نہیں ہو رہی آبی بھی آبی بھی یہ سوشل رسل سنگ درخنی ہے وہ کو نہیں لکھ رہا ہے اس کو توڑا جا رہا ہے آجا ابھی آپ لوگ ڈاون کی بات فرما رہے تھے سب سے پہلے سندھ نے لوگ ڈاون کیا اور اناؤنس کیا انکمپلیٹ لوگ ڈاون کی بات کی آہ افکوس ایسی صورتحال کے اندر لوگ ڈاون ہی ایک طریقہ کار ہے کیونکہ ہم لوگوں کو اس وائرس کی ڈیٹیلز کا ابھی تک معلوم نہیں ہے لیکن لوگ ڈاون ہم لوگ نے کئی جگہ پر وائلیٹ ہوتے ہوئے دیکھا آپ کو قائدہ باد کراچی کا واقعہ یاد ہوگا ڈسٹریبیشن آف راشن کے ٹائم پر کس طریقے سے بھگدر مجھ گئی تھی اور بڑی جو منظم طریقے سے کام ہوتے وہ نہیں ہو پایا تھا ایسے میں لوگ ڈاون ہوتے ہوئے بھی شارہ فیصل بھی بھری ہو گاڑیوں سے یہ علی جامورتہ کیسا لوگ ڈاون ہوا کیا ایمپلیمنٹیشن کا فقدان ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمپلیمنٹیشن کرانے کے باوجود بھی عوام کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں یہ ایمپلیمنٹیشن کو جیسے سنگا بھنچا رہی ہے ہموں میں بہت کس بھی لگی گی ہم کی ریس میں ہے لیکن جس پر آنے سر صاحب آکے اعلان کر دیتا ہی کہ ہم دیکھ لوگ ڈاون کے خلاف ہیں اور کل سے یہ اندسٹریز ہم کھول رہے ہیں تو اس میں ترزائر ہے عوام بھی مسلم فالو نہیں کرتی ہے کسی آپ نے دیکھتے ہیں کہ مجھر سے میڈیا پہ یا سوشیل میڈیا پہ یا ترزائر ہے بلدھے نکھے لوگ پلیس کے ساتھ پر تینیزیاں کر رہے ہو چاہے ہیں تو زینکوریشن کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے وہاں آکے انتظامیہ بھی حکومت بھی بے بس ہو جاتی ہے جہاں عوام ناسنے علی جاموت صاحب thank you so much for joining me in the show میں بریک کی طرف جاؤں گی اور بریک کے بعد پھر ہم بات کریں گے پی ٹی آئے کے رہنما زینکوریشن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے see you after the break welcome back after the break بریک پہ جانے سے پہلے ہم سینیٹر علی جاموت سے بات کر رہے تھے جو کہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہے ابھی ہم پی ٹی آئے کے رہنما زینکوریشن صاحب کی طرف چلیں گے زین آج سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ خدا کے لیے اس موقع کے اوپر سیاست نہ کی جائے اور جب ان کی پریس بریفنگ چل رہی تھی تو ساتھ ہی علی زہدی صاحب نے پریس بریفنگ سٹارٹ کر دی پی ٹی وی جو کہ سٹیٹ اونڈ چینل ہے وہ علی زہدی صاحب کی پریس بریفنگ دکھاتا رہا سی ایم صاحب کی پریس بریفنگ نہیں دکھائی جا رہی تھی اس ٹائم پر ایسا کیا ہے کہ یہ چند پی ٹی آئے کے لوگ اسپیشلی علی زہدی صاحب فیصل واؤڈا صاحب ڈاکٹر شہباز گل یہ کیوں ایسی پرووکٹیو باتیں کر رہے ہیں اس موقع کے اوپر جہاں اتحاد سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انیکہ تینکیو سو مچ آپ اپنے شو میں دعوت دی میں انفورشنٹلی دونوں پریس کانفرنسز تو نہیں دیکھ سکا لیکن جیسے آپ نے ابھی اپنے ڈرڈکشن میں بتایا ہے یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا اتضاع میں تو میں یہ کہوں گا کہ میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کرونا کوویڈ ڈائنٹین جو ہے یہ ایک پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے اور اس کو کوئی فرض واحد جو ہے پیک اپ نہیں کر سکتا ہمیں منحسر قوم اس کا مقابلہ کرنا ہے ہمیں کٹھے ہوکے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور ہمیں کرنا چاہیے ہم جو ریلیس ایسورٹس بھی کر رہے ہیں اس میں کہاں اس کا میں تو اپنی ٹیم سے کہہ رہا ہوں کہ سیاست سے بالاتار ہو کے اور سیاست پسند نا پسند سے بالاتار ہو کے کام پرے رہی بات مرادرشات شاٹ ساب کی پرس کانفرنس کی اور سیاست نا کرنے کی اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا یہpract Checkтесь میں کہہ کہ آپ کو پتا ہے جب ان کی ان کی مitte płyt کو ہوئی اور اس میں انہوں نے ان پر جملے کسے تو بڑا میڈیا میں روائیلی رپورٹ کیا گیا ہے کہ تیہنبر نے کیا کہا اور سی ایم نے کیا کہا لیکن زین اس کو انڈیے میں کی اپنے ٹوٹر ہانڈل سے رفیوٹ کر دیا گیا کہ اسی کوئی بات نہیں ہوئی کوئی اسی ایکٹیوٹی نہیں ہوئی اگر میڈیا کی رپورٹن ہے جو ہم پر تو وہی پہنچتی ہیں ہمیٹنگوں میں تو نہیں ہوتے اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید سندھ حکومت کیٹس کو لے کے کوئی کہہ رہی کہ ٹھیک نہیں ہے اور انڈیے میں کہہ رہا تھا کہ وہی کٹس جو ہیں واقعی ساری حکومتے میں یوز کر رہی ہیں تو اگر کوئی یہ کر رہا ہے میں کسی کے محض اعظام تراشی نہیں کر رہا میں کسی کی طرف سنگر پوائنٹنگ نہیں کر رہا اگر کوئی یہ کر رہا تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے باقی اگر کوئی حکومت کا وزیر بھی ہے اگر وہ بھی کوئی جملے کستہ ہے کسی کی اوپر تو میرے خالصہ ہر کسی کو اپنے الفاظ کا خود جواب دینا چاہیے اس پوائنٹ پر میری ذاتی رائے میں ہمیں اس چیز کو پروٹیسائز نہیں کرنا چاہیے and we should not fall for political point scoring ہمیں بہت موقع ملتے ہیں سیاست کرنے کے ہمیں بہت موقع ملتے ہیں ایک دوسرے پر جملے کچھنے کے کم از کم اس پینڈیمک کے خلاف اس ایسی وبا کے خلاف جسے پوری دنیا کو اپنی لبیٹ میں لے لیا ہے ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے ہمیں بحیثیت پاکستانی کے اور بحیثیت منتخب دمائندگان کے اپنی قوم کے لیے اور اپنے عوام کے لیے مل کر سر جوڑ کر محنت کرنی چاہیے اچھا اپوزیشن کی طرف سے ایک امیج بیلڈ کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس طرح کی جملے کس رہے ہیں یا کوئی ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں جو کہ سخت زبان کے زمرے میں آتی ہے وہ اس لیے کر رہے ہیں بکرز پرائیم منسٹر عمران خان ایسی زبان کو اپوزیشن کے خلاف پسند کرتے ہیں اس میں کتنی صداقت یا کتنا جھوٹ ہے اپوزیشن کا کام ہوتا اپوزیشن کرنا ان کو اسی لیے اپوزیشن بلاتے ہیں بٹ اس پوائنٹ پہ اس چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اگر وہ کچھ ایسا رنگ دینے کی اس کو کوشش کر رہے ہیں تو تھی میں نے کبھی وزیر آزم سے موسیٰ سی بات نہیں سنی اور وزیر آزم کے سلاف اگر وہ صرف کوئی تحریکل صاحب کا وزیر آزم دینے وہ پاکستان کے وزیر آزم ہے اس ٹائم پہ اگر آپ ایسی کوئی بات کریں گے تو وہ کوئی یونٹی کا اظہار تو نہیں ہے وہ کوئی یونٹی کا ڈسپلے تو نہیں ہے وہ تو پھر وہی ایک سیافت کرنے والی بات ہے تو میں اس لیے اگر میں بزراء کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں تو اپوزیشن سے بھی یہ کہوں گا کہ ان کو یک کہتی دکھانی چاہیے وزیر آزم اور حکومت کے اوپر اعتماد دکھانا چاہیے اور فرینکلی سپیکنگ میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی حکومت نے لوگوں کی توقعات سے پیتر پرفارم کیا ہے اور ایسنگ اب آپ کو اس میں نظر بھی آ رہا ہے ہمارے دیٹا کو بھی اگر آپ انیلائز کریں تو نظر آ رہا ہے جو وزیر آزم نے فیصلے کیے تھے جن کے اوپر اپوزیشن سے اور فرینکلی سپیکنگ ہمیں عوام سے بھی شروع شروع میں بہت تنکیت ملی تھی پر ہی سٹوڈ اس گراؤنڈ اور وقت نے حضرت کیا کہ وزیر آزم کے فیصلے سے ہی فیصلے حضرت ہوئے اچھا سین یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی جو صورتحال پاکستان کے اندر ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن یہ کہتا ہے کہ نیکسٹ اپی سینٹر کوویڈ نائنٹین کا جو بنے گا وہ ساؤتھ ایجیا ہو سکتا ہے جس کے اندر پاکستان انڈیا اور دیگر مالک کا نام ہے ایسی صورتحال سے نبرداد ماں ہونے کے لیے کنسیڈرنگ کے پاکستان کا ہیلتھ انفرسٹرکچر کو بہت اچھا نہیں ہے بلکہ کافی پسماندہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اگر کوئی ایسی صورتحال بننا شروع ہوتی ہے تو اس سے کیسے نمٹا جائے گا آج سی ایم سندھ بھی کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ایسے جن کا کرونا کا ٹیسٹ نہیں ہوا ہوا لیکن وہ ہسپتال آتے ہیں اور ان کی اموات واقعہ ہو جاتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کرونا کے پیشنٹس ہیں ان کا جب ایکسریل لیا جاتے ہیں ان کے لنگز کا تو ایسی صورتحال میں کیسے نمٹیں گے اس طرح کی کٹیسٹریفی اگر ہو جاتی ہے اس طرح کی بہت ہی مشکل صورتحال ڈیویلپ ہو جاتی ہے جیسے بڑے بڑے ممالک جس کو جھیل رہے ہیں دیکھیں انکہ جو بھی آپ دیتا لیتے ہیں نا اس کو کانٹیکسٹ پر لینا بہت ضروری ہے اب مثال کے طور پر اگر وی ایسیو کہتا ہے کہ اس کا اپی سینٹر اگلا ساؤتھ ایشیا ہوگا اس کی دو تین بنیادی وجوہات ہیں ایک وجہ کا تو آپ نے خود نشاندہ ہی کر دی کہ اس پورے خطے میں اس سے صرف پاکستان نہیں آتا اس پر انڈیا آتا اس پر بنگلہ دیش آتا ہے یہ پورا جو خطہ ہے ہمارا ہیلتھ کیر کوئی طرح مثالی ہے نہیں مطلب اگر ہم یورپ اور امریکہ اور باقی ڈیویلپ ورلڈ کے ساتھ کمپیر کریں تو یہ ایک ماننے والی بات ہے کہ ہمارا ہیلتھ کیر سسٹم اتنا پائیدار نہیں ہے تو ایک وہ تیسٹ فیکٹر ہے اس سے بھی بڑا ایک فیکٹر ہے کہ اس ہتے کے اندر بہت densely populated populations ہیں تو جہاں پھر social isolation یا social distancing کی بات آ جاتی ہے تو آپ کو تنکھیں نا کہ انڈیا کے اندر 1.2 billion کی عبادی ہے آپ کی 22-23 کروڑ کی عبادی ہے بنگا دیش میں بڑی dense population ہے تو population density کی وجہ سے بھی ایک alarming situation بن جاتی ہے اس میں کوئی حکومتوں کی فیلیر یا وہ نہیں ہے اس لیے میرے سمجھنے میں میرے سمجھنے میں کہ یہ میری جاتی دائے ہے ہمیں اس سے اگر آگے نکلنا ہے یا ہمیں افیکٹیولی اگر کوویڈ کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں اپنے لوگوں میں آگاہی بڑھانی پڑے گی ویرنس بڑھانی پڑے گی اور سوشل ڈسٹنسنگ اور سوشل آئیسلیشن کو ہمیں جو ہے سیریسلی دینا پڑے گا جو شاید اس پورے خطے میں اتنا سیریسلی نہیں لیا جا رہا جتنا شاید باقی دنیا میں لیا جاتا ہے اچھا یہ سیریسلی نہ لینے کی بھی ایک وجہ ناقیدین جو پی ٹی آئے کے اور وزیر آزم صاحب کے ناقیدین ہے ان کی طرف سے یہ دی جاتی ہے کہ دیکھیں وزیر آزم صاحب نے شروع میں ایک کنفیوجن ڈیولپ کر دی کہ لوگ ڈاؤن لگے گا نہیں لگے گا کفیو لگے گا نہیں لگے گا اب بھی لوگ ڈاؤن کو کافی حد تک میلو ڈاؤن کیا گیا ہے ایسی صورتحال میں کیسے ایکسپیک کیا جا سکتا ہے کہ لوگ گھر پہ بیٹھیں حکومت جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کا نفواز بہت سٹرکلی نہ کروائے ایسے کیسے ہو سکتا ہے نہیں انکہ میرا نہیں خیال ہے ایسی که بڑی انفیر سٹیٹمنٹ ہو گئی ہے کہ بردی راڈے اس پر کوئی کنفیوجن پیدا کی وزیر آزم کا سہلے تنسے ماننا ایم شور یا دفت ایمیری آم سننے وزیر آزم کا پیلے تنسے ماننا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ملک کے اندر وہ سپلائے چینز نہیں ہیں جو لیکن چائنہ میں تھی آپ نے دیکھا بات بڑی لنبی ہو جائے گی لیکن چائنہ میں انہوں نے وہان پروونس کو لوگ ڈاؤن کیا لیکن انہوں نے پینتالیس ہزار ورکرز ایکسٹرا منگائے جو جنہوں نے وہاں پہ سپلائے چینز کو اپنی امپروف کیا تاکہ وہاں پہ وہ کھانا دے سکے باقی اشیاء پچھا سکے ہم وہ پاکستان میں نہیں کر سکتے تھے اس کا سب سے بڑی مثال ہی سندھ کی حقوبت آ جاتی ہے شروع شروع میں سندھ نے کہا انہوں نے لکڈاؤن کیا اور آپ نے دیکھا کہ سندھ میں مزربلی فیل کیا لکڈاؤن کراچی نے لائل آرڈر کی سیچویشن بن گئی لوگوں نے قانون کو اپنے حابسوں میں لینا شروع کر دیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے اس کے کیا نتائج ہیں آپ کے سامنے میں اس کی مزید نہیں کہتا پرائیم منسٹر کا ماننا یہ تھا کہ ہمیں پارچل لوگ ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے باکہ ہم اس کی جو انفیکشن ہے اس کی ٹرانسومیشن کو کنٹرول بھی کر سکیں یا ریٹارٹ بھی کر سکیں اور جو ہمارا دہاری دار طبقہ ہے مزدور طبقہ ہے جو ڈیلی ویجر ہیں آپ کے وہ بھی اس سے بہت زیادہ متاثر نہ ہو اور میں نے کہا کہ وہاں تھا ابھی بھی جو کیابنٹ کے اقلاف کے بعد جو ڈیلیکسی ریلیکسیشن انہوں نے دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ وہ جو طبقہ ہے جو روز دہاری کماتا ہے یا جو روز اپنی تازی کھا کے کما کے کھاتا ہے وہ وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا تھا اس سے تو اس کو ریلیف دینے کے لیے کیا اچھا الٹیمیٹلی ات اس پوائنٹ ان ٹائم آپ عوامی کوپریشن دیکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی مفتی منیب و رحمان صاحب نے بھی فرمایا کہ جی اب اس لوک ڈاؤن کا اطلاق مسجدوں پر نہیں ہوگا تراوی بھی ہوگی جمعہ بھی ہوں گے ساری چیزیں ہوں گی ایسی صورتحال میں جو ہمارے سٹیٹ کے انڈر لوگ آتے ہیں وہ اس طرح کی بات کر دیں اور گورنمنٹ کچھ اور بات کر رہی ہو تو زین پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ جو حکومت چاہ رہی ہے وہ سکسیسفل ہو پائے گا ادھیکہ اگین اس کے پر معکومی جاتی رائے دے سکتا ہوں اور میری رائے میں یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب کو انفرادی طور پر جس پر عمل کرنا ہے اور سب کی پیتری کیلئے کرنا ہے اگر میں لوک ڈاؤن کر رہا ہوں سیلف آئیسولیشن میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں لیکن میرا خمسائیہ نہیں کر رہا اور ٹرانسفمیشن اس سے ہو رہی ہے تو میری بھی جو ہے وہ ضائع جاتی ہے ہمیں آپ مثال کے طور پر لاہور میں ایک سو چوٹالیس لگا ہوا تھا لیکن اس کے پاوجود بھی رائیوینڈ میں جو ہمارے تبلیحی بھائی ہیں انہوں نے اپنا اجتماع کیا اور آپ نے دیکھا کہ لاہور کے اندر جو سب سے بڑی سپائک ہے وہ رائیوینڈ کے اندر ہے اور اجتماع کی وجہ سے تھی اسی طریقے سے اگر کوئی مساجد میں جا رہا ہے حکومت نے ایک لئے انسٹرکشن دی ہے کہ اس سے قریز کریں میں آپ سے یہ عرف کرتا چلوں کہ آج خانہ کعبہ میں اگر تواف نہیں ہو رہا آج اگر مسجد لبی میں تالے لگے ہیں اور وہاں پہ نماز نہیں ہو رہی کوئی کبھی شوق سے یہ کام کرتا اللہ کبھی ہمیں یہ دن نہ دکھائے لیکن مجبوری کے تحت یہ کرنا پڑا ہے تو اگر خانہ کعبہ میں یہ ہو سکتا ہے اگر مسجد لبی میں یہ ہو سکتا ہے اگر آج سعودی ریبیا میں اور دیگر مسلمان ممالک میں ایسے اقدامات لیے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان کے لئے بہت مشکل ہیں لیکن مجبوری کے تحت لیے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی تھوڑی سی سے غور اور فکر کرنی چاہیے اور اس بابا کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہم ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناتے اپنا رول ادا کر سکتے ہیں وہ ہمیں ایک رسپونسپل رول وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے رائیٹ پرفیکٹ تینکیو سومت زین فر جواننگ اس ان دے شو اور یہ ہنڈر پرسینٹ بات درست ہے کہ کسی ایک شخص کی رسپونسیبیلیٹی نہیں کسی حکومت کی رسپونسیبیلیٹی نہیں یہ ہم سب کی اجتماعی رسپونسیبیلیٹی ہے یہ ذمہ داری اگر ہم نبھا لیں گے تو جلد کرونا سے چھٹکار آپ سکیں گے ادھر ویس پھر وہی حال ہوگا جو ہم لوگ بڑے بڑے ممالک اور بڑے بڑے ہیلتھ کے سسٹم رکھنے والے ممالک کے اندر ہو رہا ہے میں بریک کی در ہو جاؤں گی بریک کے بعد واپس آئیں گے شو کو کنٹینیو کریں گے بڑے خوابوں کو چاہیے بڑے ہی بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا اس موقع پر سیاست ہونی چاہیے یا نہیں اخلو فہم یہ کہتی ہے کہ یہ موقع سیاست کا نہیں بلکہ یک جہتی کا ہے سیاست سے ذرا ہٹ کے بات کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو کہ اپنی جانے دعو پر لگا کر ہماری جانے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں میڈیکل سٹاف پیر میڈیکل سٹاف تمام کے تمام ڈاکٹرز نرسز جتنے جانیٹرز ادھر ہیں ہیلپرز ہیں ہسپتالوں کے اندر اپنی جانوں کو دعو پر لگا رہے ہیں اس کے علاوہ لائنفورسمنٹ ایجنسیز اور ظلائی انتظامیاں یہ دونوں بھی اسی طبقے سے آتے ہیں جو کہ اپنی جانوں کو خطرے کے اندر ڈال رہے ہیں ہماری جانے بچانے کے لیے ایسی صورتحال میں اسلام آباد کی انتظامیاں پر ذرا ایڈڈ برڈن ہے وہ ایڈڈ برڈن یہ ہے کہ جتنی بھی بیرون ممالک سے پاکستان پروازیں آ رہی ہیں وہ اسلام آباد میں آ رہی ہیں اور یہاں کی انتظامیاں کو ان تمام پیسنجرز کو سنبھالنا ہے جو کہ پوسیبلی کرونا وائرس کے پیشنٹس ہو سکتے ہیں ان کو کیسے سنبھالا جا رہا ہے اسلام آباد میں لوگ کو اپریٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں سٹوڈیوز میں جوئن کیا ہے ڈیپیٹی کمیشنر اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب نے بہت شکریہ حمزہ صاحب آپ نے ہمیں جوئن کی سب سے پہلے حمزہ شفقات صاحب دو فلائٹس جو کہ باہر سے آ رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے بہت سارے لوگ جو کہ پوسیبل کوویڈ نائنٹین پیشنٹس ہو سکتے ہیں وہ اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں پاکستان کا رخ کر رہے ہیں ان کو کس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ کون سے شخص کو کورنٹین کیا جائے اور کون سے شخص کو چھوڑ دیا جائے جو ہمارے ہی انٹرنیشنل فلائٹس ہیں وہ صرف اسلام آباد کے لیے کھولی گئیں اور اسلام آباد ایڈنسیشن کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ ان کو منیج کریں اور یہ انشور کریں کہ کوئی پوزیٹیو پیشنٹ سکپ نہ کر جائے اور وہ پھر سوسائٹی میں اٹ لارج گھومتا نہ رہے کوویڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں اس کے سمٹمز نظر آتے ہیں لیکن میجورٹی فورٹی سیون پرسینٹ لوگ ایسے ہوتے جو اسیمٹومیٹک ہوتے ہیں اس لیے پتہ نہیں چلتا کس کو پوزیٹیو ہے کس کو نیگٹیو ہے اور جو کرو آ رہا ہے وہ بھی ہمارے لیے سسپیکٹس ہوتے ہیں تو جیسی وہ ایرپورٹ پہ اترتے ہیں ہم ان کو ریسیف کرتے ہیں ان کی فیملیز کو نہیں ملنے دیا جاتا ہے ان کو ہم اپنی ویہیکلز کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ کی پولیسی کو اپناتے ہوئے لیدہ لیدہ بٹھا کے کہ گاڑی میں چھے چھے ساتھ ساتھ لوگ اللہ لیدہ بٹھا کے ان کو ہم ہوتیلز میں لے کے جاتے ہیں 24 آرز ان کو ہوتیل میں رکھا جاتا ہے پھر ان کا فرسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے پہلے تو ہم فرسٹ ٹیسٹ کے بعد جس کا نیگٹیو آتا تھا اس کو ہم چھوڑ دیتے تھے لیکن ایونچلی یہ پھر ان سی او سی جو ہمارا کمانڈ این آپریشن سینٹر انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو سیون ڈیز تک آپ کارنٹین کریں تو ایز آف ناؤ ہماری پولیسی ہے کہ ہم ان کو پہلے ہوتیل میں لے کے جاتے ہیں 24 آرز وہ گزارتے ہیں تاکہ اگر فلائٹ میں کوئی انفیکٹ ہوا ہے تو وہ پھر 24 آرز بعد پتہ چل دے اس کے بعد ان کا پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے پہلے ٹیسٹ کے بعد پھر وہ سکس دیز ہمارے بہمان رہیں گے اور سکس دے کی شام کو دوبارہ ٹیسٹ ہوگا اور سیونتھ دے کو جو جو نیگٹیو ہوں گے ان کو پھر ہم ہوم کارنٹین کرواتے ہیں انڈیٹیکنگ لی جاتی ہے کنسرن پروونس کو بتایا جاتا ہے وہاں پہ ڈیوٹی لگوائی جاتی ہے اور ان کا دیٹا ان کی کانٹریک ٹریسنگ اور ٹریکنگ وہ ساری ہم کرتے ہیں اور پھر ان کو ان کے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر کارنٹین رہے تو اس وجہ سے الحمدللہ الحمدللہ جتنی بھی ابھی دو ہزار پیسنجرز جو ہیں وہ میرے پاس آئے ہیں ان دو ہزار پیسنجرز کو ہم نے بھیجا ہے اور پچھلے سات آٹھ دن کے اندر ان کی وجہ سے کسی اور کوبھی تک پوزیٹیو نہیں ہوا تو بائی ان لارز ابھی تک ہی ہماری پالیسی بڑی سیکسیسفل رہی ہے اچھا ایک بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن کے اندر ایک امیج بنا ہوا ہے کہ پھتہ نہیں کارنٹین سینٹر لے کر جا رہے ہیں کہ لوگوں کا خوف اور ڈر تو ہوترے جو کارنٹین ہونے میں ہوتا ہے دیکھیں کارنٹین کا مطلب تو ہی ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پر کارنٹین کا مطلب یہ ہے کہ ان کو باقی لوگوں سے ہم نے آئیسولیشن میں رکھنا ہے تاکہ اگر وہ سسپیکٹڈ ڈیزیز ہے تو کسی اور کو نہ پھیلے اس کے لیے ہمارے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں جو پہلے سٹرینڈڈ پیسنجرز تھے ان کو تو ہم لے کے آئے اور حکومت نے ان کے لیے پے بھی کیا کہ ان کا ہوتیل کا خرچہ بھی پے کیا ان کا سب کچھ پے کیا اور ان کو ہم نے اکورڈنگلی پھر اپنے گھروں کو بجوا دیا ابھی جو لوگ آ رہے ہیں وہ اپنی فارم بھر کے آتے ہیں وہ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے آنا ہی آنا ہے کچھ تھائیلینڈ سے آ رہا ہے کچھ ٹوکیو سے آ رہا ہے بینککوک سے آ رہے ہیں ملیشہ انڈونیشہ سے آ رہے ہیں اس کا پرسیدر یہ ہے کہ ان کو ائیپورٹ کے اوپر ہی آ فارم دیا جاتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہوتیل میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ سبسیڈائز ریٹس ہیں ہمارے یہ آپ کو پے کرنے پڑیں گے تو اگر وہ پے کرنا چاہتے ہیں پھر تو وہ ہوتیلز میں جا کے رہیں گے اور وہ لیمٹ اس کی ہے تھری تھاؤزنڈ روپیز پر نائٹ ہوتا ہے اور ٹرانسپورٹ کے کچھ پیسے ہوتا ہے اور کھانے کا تو جو وہ اپنا کھانا چاہتے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے اچھا جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو پھر ہم لے کے جاتے ہیں اپنے جو ہمارے سرکاری کارنٹین سنٹرز ہیں جیسے کہ حج کمپلیکس ہے حج کمپلیکس میں ہمارے پاس بڑے بڑے ہالز ہیں وہاں پہ ہم نے پارٹیشنز لگائی ہوئی ان کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے اور اگر کوئی زیادہ بیمار ہو اجڈ ہو تو اس کو او جی ڈی سیل کے ریسٹ آوس میں بھی رکھا جاتا ہے تو ٹو ہنڈرڈ ٹری ہنڈرڈ کے قریب اس طرح کی کپیسٹی ہے جو گورمنٹ مینٹینڈ ہے جس میں کوئی چارج نہیں لیا جاتا ہے اور جو اپنے چارجز دینا چاہتے ہیں وہ پھر اکارڈنگلی ہوتیلز میں اپ شفٹ ہو جاتے ہیں اس سے پہلے سب کے لیے فری ہوتا تھا تو نور پریشان کیوں ہوتا ہے وہ اس لئے پریشان ہوتے ہیں کہ آویسلی جو پہ نہیں کر سکتا اور اس کے بہت مخدوش حالات ہیں تو ان کو ہم جس قارنٹین پر اکھتے ہیں اس میں وہ فور سٹار کی فیسلٹیز تو نہیں ملیں گی کہ جی وہاں پہ ٹی ویز بھی لگیں وہ انٹرنیٹ بھی ہو اس میں لیکن یہ کہ منمم پاسبل ہماری ہوتی ہے بیٹز ہوتے ہیں واش رومز ہوتے ہیں کھانا ہم تین وقت کا پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں رہنا انہوں نے آئیسولیشن ہوتا ہے لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ اسلام آباد میں موجود ہیں اور اسلام آباد میں آمد و رفت ان کی نقل و حرکت ان کی دیکھنا دفعہ 144 لگے ہونے کے باوجود بہت ساری جگہ پر ہم لوگوں کو چیلنجز نظر آئے حمزہ صاحب ان کو کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے اور یہ کتنا بڑا چیلنج ہوتی ہے کیا اسلام آباد کے عوام چاہے وہ دہی علاقے ہوں اسلام آباد کے یا پھر وہ شہری علاقے ہوں آپ سے کوپریٹ کر رہے ہیں یا اس کا بھی فکتان ہے دیکھیں ہماری جو سٹریٹیجی ہے کہ ہمارے شہر کے اندر یہ مرض نہ پھیلے وہ ٹو پرانگڈ ہے ایک تو یہ تھی کہ ہم نے لاکڈاؤن کرایا اس کو انچھور بھی کرایا اس لئے جو ہمارے اربن ایریاز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ سوشل ڈسپلن تھا وہاں پہ یہ مرض نہیں پھیل رہا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج کی تاریخ تک پانسو سے چھسو پیشنٹ ہو جائیں گے لیکن ابھی تک ہمارے پیشنٹ ہیں اور وہ کیوں ہیں اس میں دو ریزنز ایک تو لاکڈاؤن دوسرا یہ تھا کہ ہم نے ریپیڈ رسپونس ٹیمز بنائی ہوئی ہیں پورے اسلام آباد کی ففٹی یونین کانسلز ہیں ہر دو یونین کانسلز کے ایک ہماری ٹیم ہے اس کو جیسے ہی کئی سے پتا چلتا ہے این ای ای ایت سے پتا چلتا ہے یا کوئی ہوسپٹل ہمیں کوئی انفرمیشن دیتا ہے یا ہماری اپنی جو لیڈی ہیلتھ وزیٹرز ہیں وہ جا رہی ہوتی ہے اور ان کو لگتا ہے کسی میں یہ سمٹمز ہیں فوری طور پر اس کو وہاں پر ٹیمز پہنچتی ہیں ان سب کا وہ کلینیکل ایگزامنیشن ہوتی ہے ٹیسٹ کروایا چاہتے ہیں ڈیلی اس طرح کے دھائیسو سے تین سو ہم رینڈم سیپلنگ کر رہے ہیں یہاں پر ان لوگوں کے بھی ٹیسٹ کروا رہے ہیں جن کے رشتداروں کے اندر یہ مرض تھا ان کی کانٹیکٹس ہم ٹریس کرتے ہیں کس کس سے فون پر رابطے میرے کس کس سے پر ملتے رہے ان سب کو ہم ٹریس کرتے ہیں اور اپنا ڈیسین لیتے ہیں اسی لئے ہم نے جیسی ہمیں پتا چلا کہ یہ بارہ کاؤں میں پھیل رہا ہے فوری طور پر ہم نے سیل کیا ریمشہ کالنی کو سیل کیا شہزار ٹاؤن کو سیل کیا اور وہاں پہ ہم نے ڈیزیز کو سٹاپ کر لیا اور اس میں لوگوں نے ہمارے ساں کوپریٹ کیا اسی وجہ سے مزیز سٹاپ ہو گیا انفرسنٹلی ترامڑی چوک ہمارا ایسا جگہ تھا جہاں پہ لوگ ہمارے ساں کوپریٹ نہیں کر رہے تو وہی ہوا کہ وہاں پہ ایک دم ٹوئنی ون پیشنٹس نکل آئے اب ہم نے اس کو through law enforcement agencies آرمی رینجرز پولیس سب نے مل کے اس کو سیل کیا ہوا ہے